مدھوبنی کے بسفی سیٹ سے بی جے پی ودھائک ہری بھوشن بچول اکثر اپنے تیخے بیانوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں ایک بار پھر بچول نے ویوادت بیان دیا ہے بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا اور ودھائک ہری بھوشن تھاکر نے مسلمانوں سے الپسنکھک کا درجہ چھیننے کی مانگ کے اندر سرکار سے کی ہے ساتھی انہوں نے الپسنکھکوں کا ووٹنگ رائٹ ختم کرنے کی مانگ بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم سماج الپسنکھک نہیں ہے لگاتار ان کی جنسنکھا میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کو جنسنکھا کے حساب سے آپ چھوڑ رہے ہیں جنسنکھا کے حساب سے ان کو بھاگی داری دیا جائے اس پر میرا کہنا ہے کہ 1947 میں دیس کا ایوہاجن ہوا دھرم کے نام پر ان کو دوسرا دیس مل گیا وہ دوسرے دیس میں چلے جائے اگر یہاں رہ رہے ہیں تو میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ ان کے بوٹنگ رائٹ کو سمابت کر دیا جائے اور وہ دوسری استر کے ناغری کے بن کے بھارت میں رہ سکتا ہے وہیں بچول کے بیان کے بعد اس پر راجنیتک پرتکریائیں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں سیتا مڑی سے سانسد سنیل کمار پنٹو نے کہا کہ کسی کے ووٹ کا عدھکار کا فیصلہ سانسد سپارت ہونے کے بعد لیا جا سکتا ہے فیلحال کسی بھی دل کے نیتا کی ایسی کوئی مانس سکتا نہیں ہے ادھر آرچے ڈی پروکتہ مرتیون جاتیواری نے کہا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی ہار دیکھ کر بچول جی کا دماغی سنتولن بگڑ گیا ہے کانگرس نے بھی اپنی پرتکریہ دی ہے پوری طرح سے ہار سامنے دیکھ کر بی جے پی کے ماننی بیدھا یک بچول جی کا مانسک سنتولن بگڑ گیا ہے ان کا علاج ان کی صدسطہ سمابت کر کے کرنی چاہیے یہ لگاتار انمات کی راجنیتی بیدون سکاری راجنیتی کر رہے ہیں اس دیش کو اصلی مددوں سے بھٹکانے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں بے روزگاری چرم پہ ہے چاروں طرف ہاکار فیلا ہوا ہے اور آر ایس ایس اور آر ایس ایس کی بی ٹیم ان مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے پھر سے ایک بار اس دیش کے وگٹن والی باتیں کر رہی ہیں